ہنڈنبرگ ریسرچ یاد ہے آپ کو امریکہ کی اس شارٹ سیلنگ کمپنی نے پچھلے سال گوتم اڈانی پر ایسا بم پھوڑا تھا کہ اڈانی گروپ آج تک اس سے اوبر نہیں پایا ہنڈنبرگ ریسرچ بھارت میں ایک اور بڑا دھماکہ کرنے کی تیاری میں ہے قریب ڈیڑھ سال پہلے اڈانی گروپ کے خلاف سنسنی خیز ریپورٹ لاکہ سرخیاں بٹورنے والی فرم ہنڈنبرگ پھر سے چرچہ میں ہنڈنبرگ ریسرچ نے بھارت میں نیا خلاصہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے بعد سے قیاس کا بازار گرم ہے ہنڈنبرگ ریسرچ نے تڑکے قریب سالے پانچ بجے ٹوٹر اب ایکس جو ہو گیا ہے اس پر ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ ڈالا ایک چھوٹی سی لائن لکھے جس میں اس بس اتنا لکھا کہ بھارت جلد ہی کچھ بڑا آنے والا ہے حالانکہ کس بارے میں اور کیا بڑا ہونے والا ہے اس بارے میں ہنڈنبرگ نے کوئی خلاصہ نہیں کیا ہے کمپنی کی اس پوسٹ کو لے کر مانا جا رہا ہے کہ ہنڈنبرگ ریسرچ کسی بھارت یہ کمپنی کے بارے میں ایک بار پھر کوئی فوٹک خلاصہ کرنے والی ہے لوگ قیاس لگا رہے ہیں کہ اب ہنڈنبرگ کا نیا شکار کون ہوگا کیا گوتم اڈانی کے بارے میں کوئی نئی خلاصے کے ساتھ نئی ریپورٹ آئے گی یا کسی بڑے اور ادیوکپتی کا ذکر ہوگا یا سرکار اور گوتم اڈانی کے بیچ جو نیکسس ہے اس کا ذکر ہوگا یا سیوی کے بارے میں بات ہوگی یہ تمام قیاس لگایا جا رہے ہیں سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہنڈنبرگ ریسرچ نے پسیلے سال چوبیس جنوری کو اڈانی گروپ کی فلیکشپ کمپنی اڈانی انٹرپرائزز کی شیئر بکری سے ٹھیک پہلے ایک ریپورٹ جاری کی تھی اڈانی گروپ نے ان آروپوں کا کھنڈن کیا تھا لیکن اس ریپورٹ کی وجہ سے گروپ کے مارکٹ کیپ میں ایک سو پچاس سارپ ڈالر کی گرہوٹ آ گئی تھی اس سے گوتم اڈانی کی نیٹ ورث میں بھی بھاری گرہوٹ آئی اور وہ دنیا کے امیروں کی لسٹ بے کافی نیچے کھسک گئے تھے بھارت میں کچھ بڑی کمپنیاں اپنے واشک خاتوں میں ہیرا پھیری کر اصلی جو استثیتی ہے اس کو شپاتی ہے بہت حد تک سنبھا ہے کہ ہنڈنبرگ ان گڑھ بڑیوں کا خلاصہ کرے گا کسی نئی کمپنی کے بارے میں کچھ جانکاری سامنے آ سکتی ہے اس سال جون میں ہنڈنبرگ ریسرچ نے ایک بار پھر ایک نیا خلاصہ کیا تھا جب اس نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پوجی بازار نیامہ کیعنی سیبی نے ان کے خلاف بھارتیہ نیموں کے اور لنگھن کا آروپ لگاتے ہوئے ایک نوٹس جاری کیا تھا یہ پورا گھٹنا کرم مہاتپون موٹ ثابت ہوا کیونکہ ہنڈنبرگ ریسرچ نے پہلی بار اپنی ریپورٹ پہ کوٹک بینک کی اس پشٹ روپ سے پہچان کی نتیجتن اس خلاصے کے کارن کوٹک بینک کے شیئر میں گراوٹ آ گئی جو شروعاتی کاروباری سطر میں جون کے بعد سے پہلے سب سے نچلے اس طر پر پہنچ گیا تھا ہنڈنبرگ نے کہا کہ بھارتیہ بازہ نیامک کی اور سے ستائی جون دوزار چوبیس کو جاری کیے گئے نوٹس بکواس ہے اسے ایک پور نردھاری تدیش کے پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے ہنڈنبرگ نے کہا کہ بھارت میں سب سے شکتی شالی وقتیوں دوارہ کیے گئے برشتہ چار و دھوکہ دھڑی کو اجاگر کرنے والوں کو چپ کرانے اور ڈرانے کا یہ پریاز ہے سی بھی کے اس نوٹس کا ہنڈنبرگ نے ایسا جواب دیا کہ کوٹک کا جو شیئر مارکٹ تھا شیئر کیپ تھا وہ گر گیا اب جب ایک نیا ٹوئٹ آیا ہے اور ایک بھارت کا تو اس ٹوئٹ پہ ذکر ہے تو پھر سمجھئے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ایک بار پھر شیئر بازار میں ہلچل تیز ہوگی نظر بنا کے رکھے گی جائے گی کہ اگر ہنڈنبرگ جو ریپورٹ جاری کرے گا اس میں کس کا نام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس ریپورٹ پہ کیا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے سب کچھ ہم بولتا ہے ہندوستان پر لاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے آپ کو تو ہمارے ساتھ بنے رہیے